اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریہ سویں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھیک خیریہ سو ہوں سو میری بھابی مددار سینڈیچز بنا لیتی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی مزے کی بنتے ہیں اور بہت جلدی بھی بن جاتے ہیں تو آپ اس کو آرام سے بنا سکتے ہیں اس میں سبزیا کون کون سی ڈالی میں بتاتی ہوں اس میں گاجر ہے اور کھیرہ ہے ٹیمارٹر ہے اور ہر ایمیج یہ ہیں تو آپ سب چیزوں کو تھوڑا تھوڑا سا لے کے قدوکش کر دیں تو بہت پاریک ہو جاتے ہیں آرام سے تو جتنے پاریک ہوگا اتنے اچھا لگے گا اور یہ سبزیا کاٹ لیے ہیں اب جو ہے اس کے اندر جب ہم ایڈ کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتے ہوں کیا کیا ایڈ کرنا ہے اس کے اندر ہے وہ آپ کو اچھی کونٹیٹی میں یوز کرنی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو سینویچز ہیں وہ مدیدار جوسی سے ہوتے ہیں اس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے تو مائنیز زیادہ ہوگی تو آپ کا سینویچ بھی زیادہ اچھا بنے گا اس میں چکن وغیرہ کچھ ایڈ نہیں کرنی ہے بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اور بہت ہی جلدی فائیف منٹس میں آپ کے جو ہے وہ سینویچز تیار ہو جنگے کوئی مہمان آپ کے گھر آرہے ہو یا پتاوت میں رکھنا ہو ہائی ٹی آرینج کرنی ہو تو آپ سینویچز کو رکھیں تو بہت ہی اچھا ہے لوک آتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی پریزنٹیشن بھی بہت اچھی لگتی ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے سالٹ نمک اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں نمک آپ زیادہ نہیں بس ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا کمی آپ نمک اس میں یوز کیجئے گا اور یہ چینی ہے شوگر ہے شوگر بھی تقریباً اس کے اندر ہم نے ایک چمچی جو ہے وہ میری بھابی نے اس کے اندر شوگر اٹ کی ہے اور اب اس کے اندر اٹ کرنا ہے بلیک پیپر پیسر میں کالے مرچیں تو وہ بھی تقریباً آپ کو ون ٹی سپون جو ہے وہ بھر کے ڈال لیں اس سے بہت اچھا مدیدار فلیور آتا ہے تو کالی مرچیں آپ نے اس کے اندر کر لی اور اب جو ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے پراپر طریق اس کو اچھا سے مکس کر لیں اور اس کو تھوڑے چھوڑ دیں گے تو یہ اچھا اور جیوسی ساز کا جو ہے وہ ڈیکسٹر بن جاتا ہے اور بس اس میں آپ چاہیں اپنی حساب سے اگر چکن اگر آپ ڈال لے چاہتے ہیں اور اچھا فلیور تو آپ چکن بھی اٹ کر سکتے ہیں میرے خاصے تو ضرور نہیں نہیں ہیں یہ بغیر چکن کے بھی ویج مایو سینویچ بنے گا اور بہت ہی مذیقہ بنے گا تو اب جو ہے اس کو لگانے کا ٹائم آگیا ہے سینویچ کو بنانے کا ٹائم آگیا ہے تو یہ اب آپ کو بیٹ کے جائے سائٹ کے جس جائے وہ ریموف کر دینا ہے اس کو کٹ کر دینا ہے اور اس کو بیچ اسے ایسے ٹرائنگل شیب میں آپ کو اس کو کٹ کر دینا ہے اب ہم نے جو بیٹر تیار کیا ہے مائنیس کا وہ ہم سینویچ اس میں لگائیں گے اس سے پہلے ہمیں کچپ اس کے اندر لگانا ہے سپون کے ہیلپ سے یا نائف کے ہیلپ سے آپ پہ کیچپ اس کے اوپر سپریٹ کر دیں پہلے بوت سائٹ پہ دونوں طرف اور اس کے بعد آپ بیٹر تیار کیا ہے مائنیس کا وہ آپ اس کے اوپر اب لائے کر دیں بہت ہی بہت ہی مدے کا یمی ڈیلیشیس ہوگا آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گا آپ کے گھر میں بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت اچھا لگے گا تو اگر ویڈیو پسند ہوگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لائک کومنٹ اور شیئر کر دیجئے گا موسیقا موسیقا